اسلام علیکم ایزی اپروچ سے میں ہوں ماز آفتاب لاسٹ ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہم ویریابل کس طرح یوز کرتے ہیں یعنی کس طرح سے ہم ڈیکلیئر کراتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کے اندر ویلیو کو سٹور کراتے ہیں اس ٹیٹوریل کے اندر ہم لوگ ویریابلز کو تھوڑا سا اور ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم پرنٹ ایف جو ہم نے اپنے پہلی پرگرامنگ ٹیٹوریل میں ایک یوز کیا تھا جیسے ہم اسکرین پہ میسج پرنٹ کرا رہے تھے اس کو تھوڑا سا اور دیکھیں گے ہم کہ اس سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم ویریابلز کو کس طرح پرنٹ کرا سکتے ہیں جو کہ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو ابھی تک پرنٹ ایف کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں تو پرنٹ ایف ایک فنکشن ہے جو کہ ہمیں سی پروائیٹ کرتا ہے جس کے ذریعے ہم لوگ اپنی سکرین پہ کوئی بھی میسج چھو کر آتے ہیں اور ہم نے اس کا سینٹ ایکس پڑھا تھا یعنی ہم نے اس کو کس طریقے سے لکھنا ہے تو ہم نے پرنٹ ایف لکھا تھا اور ہم نے راؤنڈ بریکٹ کھولے تھے اور انورٹ کاماس کے اندر ہم لوگ اپنا میسج دیتے تھے جو کہ ہمیں سکرین پہ شو کر آنا ہے یہ ہم آلریڈی ایمپلیمنٹ کر چکے ہیں اس میں کوئی چیز نہیں نہیں ہے لیکن اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ویریابل ہے جو کہ ہم ڈیکلیئر کر آ چکے ہیں اور اس کے اندر ہم نے کوئی ویلیو بھی آسائن کر آ دی ہے تو ہم اس کو کس طرح سکرین پہ دکھائیں تو اس کا سنٹیکس یہ ہے کہ آپ پرنٹ ایف لکھیں گے اور راؤنڈ بریکٹ کھولیں گے اور اس کے بعد آپ انورٹیڈ کاماس میں آپ فورمیٹ سپیسیفائرLS دیفائن کریں گے اب یہ فورمیٹ سپیسیفائر کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اور فورمیٹ سپیسیفائر کے بعد آپ انورٹیڈ کاما بند کر کے کاما لگا کے آپ ویریابل کا ایڈنٹی فائر دیں گے جو اس کا نام ہے اور اس طریقے سے آپ کے ویریابل کی ویلیو پرنٹ ہو جائے گی اب یہ فورمیٹ دیفائر کیا ہے بسیکلی فورمیٹ سپیسیفائر جیسے کے نام سے پتا چل لا ہے کہ یہ define کرتا ہے یہ specify کرتا ہے کہ جو variable آپ print کرانا چاہ رہے ہو اس کا format کیا ہے یا اس کی type کیا ہے basically تو جس طرح ہم discuss کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری data types ہوتی ہیں تو جب ہم printing کے لیے اس کو use کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیے کہ c کو اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ ہم کونسی type use کر رہے ہیں print کرانے کے لیے تو آپ کو specifically بتانا پڑتا ہے کہ ہم integer print کر رہے ہیں تو آپ کچھ خاص قسم کا syntax format specifyer use کرتے ہو اگر آپ کو floor print کرانا ہے تو پھر آپ اس case کے اندے کوئی خاص قسم کا format specifyer use کرتے ہو اور جب آپ کو character print کرانا ہے یا کوئی بھی دوسری data type ہے تو اس کے لیے خاص قسم کا آپ کو format specifyer use کرنا پڑتا ہے جیسے کہ اگر ہم print کرانا چاہ رہے ہیں integer value تو اگر integer value ہم print کرانا رہے ہیں تو ہمیں %d ملا کی اس format specifyer کی جگہ لانا پڑے گا اور variable جو ہم print کرائیں گے تو پھر وہ integer variable ہوگا ٹھیک ہے تو جب بھی آپ integer variable print کرائیں گے تو اس format specifyer کے place holder کی جگہ آپ %d لکھیں گے اسی طرح جب آپ کے پاس float values ہوں گی تو وہاں format specifyer کی جگہ آپ %f لکھیں گے اور character کے لیے %c ہے format specifyer کی تھوڑی سی اور بھی اس کے اندر variation ہے اور بھی محقصد ہیں اس کے اس کو ہم آگے deal کریں گے اور آگے دیکھیں گے لیکن ابھی آپ اتنا سمجھ لیتی ہے کہ جب ہم c میں ہم کوئی چیز print کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پہ کوئی variable تو printf کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کس type کا ہم data print کرانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس کو specify کرنا پڑتا ہے کہ ہم basically ہمیں float value print کرانی ہے یا ہمیں integer value print کرانی ہے ہمیں character value print کرانی ہے اور اس کے لیے آپ کو format specifyer دینا پڑتا ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو implement کس طرح سے کریں گے اور implement کرنے کا اس کا آسان سا طریقہ ہے last time ہم لوگ نے ایک file save کری تھی myprogram.cpp کے نام سے ٹھیک ہے یہ والی file یہ رہی اگر آپ کو یہاں پہ وہ file نہیں لکھری ہو جو آپ نے save کری تھی تو آپ یہاں پہ اس کو کھول سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ click کریں گے جو ساری ccpp files لکھی ہوئے اگر آپ یہاں پہ click کریں گے تو پھر وہ آپ کو ساری file show کرے گا اور میں آپ کو prefer کروں گا کہ آپ جب file save کریں گے تو آپ اپنا نام رکھئے گا کوئی بھی file کا اور .cpp کے extension سے ہی save کریے گا اس کی ایک وجہ ہے وہ آپ کو بعد میں سمجھا دوں گا فیلال ہم یہ file کھول لیتے ہیں یہ وہی file ہے جو ہم لوگوں نے last time بنائی تھی اس کو ہم نے compile نہیں کیا تھا تو میں compile کر کے چیک کر لیتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی error تو نہیں ہے تو اس میں کوئی error نہیں ہے ہا اس میں warnings ہیں لیکن وہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی variable کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے print کرائیں گے ہم سنٹیکس دیکھ چکے ہیں کہ ہم سب سے پہلے printf لکھیں گے let's say میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے float جو ہم نے پائے کی value لیے مجھے وہ screen پر شو کرانی ہے تو میں نے printf لکھنا ہے اور مجھے inverted commas مجھے format specifier دے ہیں ہم float کی case کے اندر ہم لوگ percent f لکھیں گے اور پھر comma اور اس variable کا نام یعنی identifier ہماری پائے کی value پائے میں ہی store ہے اور میں اس میں لکھ دوں گا semi-colon اب ہم اس کو چلا کے دیکھتے ہیں Ctrl F9 دبائیں گے تو چل جائے گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں 3.14 اور یہ result جو ہے screen پر شو ہو رہا ہے تو اس طریقے سے آپ آپ انٹر دبائیں گے آپ واپس آ جائیں گے تو اس طریقے سے آپ لوگ کسی بھی variable کی value کو شو کرانا ہوتا ہے screen پر تو اس طریقے سے کراتے ہیں اگر آپ کو اب integer value آپ print کرائیں گے جیسے ہمارا پر total marks ہیں تو اس کو print کرانے کا طریقہ یہ ہے آپ نے printf لکھنا ہے صرف آپ نے format specifier یہاں پر اس case میں %D ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اب ہم لوگ انٹیجر کو print کرانے نہ کہ float کو اور پھر اس variable کا نام لکھیں گے اس identifier کا نام یعنی وہ ہے total marks ٹھیک ہے آپ نے پھر semi-colon لگا دیا اور پھر Ctrl F9 دبائیں تو تو یہ 3.14 اور یہ کچھ عجیب سا ہی result ہو رہا ہے اصل میں وہ یہ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے کیونکہ ایک program چلایا تھا اس کے بعد دوبارہ rerun کر دیا تو اس سے وہ دو multiple results دے رہا ہے سکرین پہ تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم سب سے اوپر آئیں گے ایک اور function use کریں گے اور وہ ہے clear screen c l r s c r اور ہم نے round bracket کھولا بند کیا جو کہ ہم ہر function کے ساتھ کرتے ہیں اور semi-colon یہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا program جب بھی چلے تو پرانی جو چیزیں سامنے screen پہ ہوں وہ سب اس کو remove کر دے اور پھر نیچے آئے اور پھر نیا کام کر تو اس سے کیا ہوگا آپ کو ہمیشہ صاف result ملے گا جو آپ نے آپ کو چاہی ہوگا خیر ہم اس کو دوبارہ run کر کے دیکھتے ہیں تو اب یہ دے رہا ہے 3.14000 اور اس ہی کے آگے اس کے ساتھ بلکل اس نے لگا کے یا چپکا کے اس نے 500500 ہمیں result دی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ دوسری line میں آئے تو اس کا بھی ایک طریق ہے print تو ہوا ہے ہمارے result successfully لیکن وہ اس کی line change ہونی چاہیے تو میں کیوں نہ ایسا کروں کہ میں جب پائے کی value print کرائی printf basically اگر ہم printf کے ذریعے print کراتے ہیں تو وہ ایک ہی line میں print کراتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے printf میں specify کرنا پڑتا ہے کہ آپ print کراتے ہیں اور line بھی change کرو تو اگر ہم نے پہلے پائے پرنٹ کراتا تو میں ایسا کرتا ہوں کہ پہلے پائے کی value print کراتا ہوں اور اس کے بعد میں کہہ دوں گا کہ print line change کرے وہ تو میں اس کیلئے کیا کروں گا printf لکھوں گا اور inverted commas کے اندر میں لکھ دوں گا یہ ہے backslash n ٹھیک ہے اور ہم اب چلا کے دیکھتے ہیں تو یہ اس line جو ہم نے ابھی لکھی ہے printf کی یہ اس لئے ہوتی ہے کہ ہم line change کریں ٹھیک ہے تو ہم اس کو چلا کے دیکھتے ہیں تو اب یہ دیکھیں بلکل صحیح result آرہا ہے ہم نے سب سے پہلی line میں 3.14 float value print کرائی پھر ہم نے line change کرائی اور پھر ہم نے integer value print کرائی ہے جو کہ total marks 500 تھی ٹھیک ہے ایک اور چیز میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو c language ہے یا c plus plus language ہے یا بسیکلی جتنی بھی زیادہ تر programming language ہے اس کے اندر ایک چیز ہے خاص طور پر c میں کہ یہ language is case sensitive language ہے اب case sensitive language سے کیا مراد ہوتا ہے case sensitive سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو identifiers ہیں یعنی جو variables کے name ہیں اور different ہم names دیکھیں گے جس کی طرح ہم کسی بھی object کو یا variable کو identify کر رہے ہوتے ہیں ان کے cases سیم ہونا چاہیئے اور اگر ان کے cases سیم نہیں ہیں تو وہ different identifiers بن جاتے ہیں جیسے case کے example آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پائے جب ہم نے لکھا ہے p i تو یہ دونوں small letters میں اگر میں لکھ دوں یہاں پہ capital p print کراتے ہوئے میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی p بڑا ہے اور i ہو ایسی ہے چھوٹا اور اگر ہم اس کو print کرانے کوشش کریں تو یہ error دے گا اور یہ کہہ رہا ہے آپ error پڑھ سکتے ہیں پہلی line میں یہ کہہ رہا ہے undefined sample p i حالکہ ہم نے تو پائے define کی ہے لیکن کیوں اس نے اب اس پائے کو مختلف لیا ہے یعنی یہ پائے اور اوپر والا پائے جو ہم نے لکھا ہے یہ الگ ہے کیونکہ ان کے cases different ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ جب بھی cases کا difference ہو جائے تو پھر وہ نام بھلے same ہو لیکن وہ different variables treat ہوتے ہیں اسی چیز کو ہم case sensitivity کہتے ہیں تو آپ کو خیال رکھنا ہے کہ جس case میں آپ نے variable use کیا ہے define کیا ہے اسی case میں آپ اس کو use کریں گے تو ہم اس کو واپس پائے کر دیتے ہیں اور چلا کے دیکھتے ہیں تو بالکل صحیح result آئے گا سکرین کے اوپر ہم پھر چیزوں کو واپس find up کرتے ہیں اور summarize کرتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے printf use کیا ہے اور printf کے اندر ہم لوگوں نے جب ہم لوگوں نے دیکھ چکے تھے کہ ہمیں کوئی بھی message ہو کر آنا ہے تو ہم کیسے کرائیں گے اس tutorial کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہمیں variable کی value print کرانی ہے تو وہ کس طرح کرائیں گے تو ہمارے پاس format کیا ہے کہ printf لکھیں گے اور پہلے inverted commas میں آپ format specifier دیں گے format specifier بتائے گا کہ کونسی type کا variable ہے اور اس کے بعد آپ کون علاقہ کے variable کا نام دیں گے دوسری بات ہم نے جو سیکھی ہے کہ ہمیں line break کرنی ہے یا ہمیں line break print کرانا ہے یا basically line change کرنی ہے تو ہم printf کے اندر یہ back slash n لکھیں گے inverted commas کے اندر تو پھر یہ line change کردے گا انشاءاللہ اگلے ٹوٹریل کے اندر ہم لوگ اس کو ہی printf کو تھوڑا سا اور دیکھیں گے اور اس کے علاوہ آپ variables کے ساتھ جو operation perform کیا جا سکتے ہیں ان کو دیکھیں گے تو کوئی بھی comment feedback ہو یا کوئی مسئلہ ہو آپ کو آپ comment کر سکتے ہیں السلام علیکم